تو کیسے آپ سب آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہت دلچسپ ہے جس کا نام ہے لوگو پٹ جو کہ گرافک ڈیزائننگ کے لئے استعمال ہوتی ہے چلیے ہم موبیل کی سکرین پر چلتے ہیں اور اس کے تمام فیچرز کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پلین سٹور میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے لوگو پٹ یہ دیکھیں پہلا پہلے جو آگیا ہے لوگو میکر پلس آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں نے پہلے سے انسٹال کیا چلے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کنورس ہو کر رہا ہے آپ نے جو بھی سیلیکٹ کرنا ہے جس چیز کے لئے یوٹیوب کور بنانا ہے یوٹیوب تھامنیل بنانا ہے تویٹر پوز تویٹر کور جو کچھ بھی آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے ڈیزائن چونک کر لینا ہے اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں کسٹم سائز بھی شو کر رہا ہے مطلب آپ اپنی مرضی کا سائز چوز کرنا چاہے تو آپ یہاں پہ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں چلا میں لیٹر پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ایڈ نیو لوگو یہاں پہ آپ اپنی چیز بغیرہ جو بھی آپ نے سیٹ اپ کیوں ہوں گی لوگوز بغیرہ اب یہاں پہ کوئیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں فری لوگوز ہیں یہ یہ فری ڈیزائنز ہیں اس کے ساتھ ایکسکلوسیوڈ ہیں یہ ان کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا ان ڈیزائن کو سیٹ اپ کرنے کے لئے اس کے بعد پریمیم ان کے لئے بھی آپ کو پی کرنا پڑے گا اس کے بعد دوسرے آپشیں یہاں پہ یہاں پہ آپ ٹیکسٹ مگر ابھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ جیسے میں لکھتا ہوں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس فانٹس ہے کافی سارے یہ دیکھیں جو بھی آپ کو اچھا فانٹ لگا آپ وہ چوز کر سکتے ہیں جیسے یہ اب اس کے بعد فانٹ پھلا یہ یہاں پہ سارے فانٹس ہیں اب پھر آپ نے اس کو انڈرلین کرنا ہے اس ٹیکسٹ کو یہ دیکھیں یہ نیچے نیچے اور آپشن اپنے پر فانٹس ہے یہ دیکھیں انڈرلائن ہو چکا ہے اس کے بعد یہ آئی والا یہ اٹریلین سائز ہے اٹریلین سٹائل ملکے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد بولڈ والا دیکھیں اس کے بعد چھوٹا سائز والا یہاں پہ جو بھی آپ نے سائز سیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی مرضی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھیں کسٹم کسٹم کا جہاں پہ اپشن ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کسٹم کو جہاں پہ اپشن ہے اب اس گندہ جا کے فانٹس او گرہا بھی کسٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے بسکار سارے ڈیفرنٹ فانٹس سے ہو ہو رہی ہیں آپ نے جو بھی داونورڈ کنے پہ جو بھی پیک داؤن لڈ کرنا ہے تو آپ وہ بھی ڈاونڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سلم بیک چلتے ہیں اس کے بعد ہے یہ کیمرے والا اپشن یہاں پہ یہاں پہ بھی پکچرز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جہاں پہ جو اپشن ہے قراب ایڈ پکچر والا اس پہ آپ پکچر ایڈ کریں گے اور اس کو قراب بھی کر سکیں گے دوسرے میں آپ قراب نہیں کر سکتے سر اپشن میں یہاں پہ ایڈ پکچر کا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ وہ بھی دو کیسے ہیں یا تو گیلری سے آپ اٹھا لیں یہ رائیلٹی فری فٹوز مطلب کپی ریٹ فری فٹوز ہوں گی جیسے میں یہ اٹھا لیتا ہوں یہ کپی ریٹ فری فٹوز اور رائیلٹی فری فٹوز اور فوٹو فیلٹر آپ نے اپلائی کرنا ہے جو بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں اس کے بعد چینج پکچر بھی آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد یہ دیکھیں 這 ساخوہ پہ اچھا لگتا Por comput سکتے ہیں اس کو پر نچے یہ دیکھیں جیسے آپ کا دل کریں 3D ہے آپ اس کو 3D بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی پنی مرضی ہے اس کو جھوٹا بھی کرتے ہیں یا بڑا بھی اپسٹین کریز اور ڈگریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اپر نچے اس کے بعد یہ کلر وغیرہ کا ہے یہ ٹک جو بھی ہے یہاں بھی یہ دیکھیں بیک راؤنڈ آپ کلر بھی جینج کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ جو بھی آپ کو پاس کلر پروائیڈر ہیں اب یہاں پہ کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کا یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کا کلر جواب نے چینج کیا ہے بیک گراؤنڈ کو سٹرش بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آپ کے بعد سیف ڈراف ڈراف کے طور پر بھی سیف کر سکتے ہیں دیکھیں 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 اور اس کے بعد ہے یہ یہ کیمرے والا آپشن ہے یہ آپ کی کیمرے کی امیش ہو کر ہے یہ والی امیج یہ دیکھیں یہ کیمرے کی یہ کیمرے کا آئیکن ہے اس کے نیچے یہ وجہ بنا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ کے لئے دیکھیں آپ نے اگر انڈیویجولی مووو کرنا ہے اس پی چیز کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو وہ موو ہوتا جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ اور کلر کیسے چینج کریں اس ٹائل یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا سٹرائیڈنچ لگ رہا ہے دیکھیں اس کے بعد آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ گیلری سے بھی کلر نکال سکتے ہیں یہ پلس کا اپشن دے ہوئے گیلری سے بھی ارائیڈی فری فوٹوز بھی جو بھی آپ کو کلر اچھا لگے آپ کو ایسر کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو مو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انسٹرائیڈ مار سکتے ہیں یہ اگر آئیڈ کرنا اگر آپ نے شیئیڈ آئیڈ کرنا ہے تو یہ اس کے لئے یہ دیکھیں شیٹ کو کلر بھی چینج کرنا ہے آپ نے تو اس کے بعد اب بیک جانے کے لئے پہلے ہیں سرچ کا اپشن سرچ کا نہیں زوم کا اپشن ہے زوم کا اپشن زوم بھی کر سکتے ہیں آپ پہلے ہیں زوم کا جو یہ پلس والا اپشن ہے اس کو اگر آپ کلیں گے تو زومین ہو جائے گا ادربائی زوم آؤٹ ہو جائے گا دوسرے پر نیکٹو پلے پر کلک کریں گے تو اب اس کے بعد ہے یہ دیکھیں یہ بیک جانے والا ہے اپنے جو کچھ بھی مطلب بنایا ہوا اس کے سرولی سردی پیگ بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے آگے جانا ہے تو یہ اگلا بٹن اب یہ تری لائنڈ بٹن ہے اب اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کے یہ دیکھیں create new مطلب آپ نے new canvas add کرنا ہے تو new image بنانی ہے new editing کرنی ہے تو اس کے اندر drafts میں جہاں پہ آپ ہیں اگر آپ نے کوئی draft رکھا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ show ہو جائے گا drafts میں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں drafts میں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے کوئی save نہیں کی تھی drafts کے طور پر اس لئے یہاں پہ کچھ بھی show نہیں ہو رہا اس کے بعد ہے select all دیکھیں ڈیکٹیویٹ سناپ آپ سناپ کو ڈیکٹیویٹ بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد شیئر بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں پین جس بھی سائز میں شیئر کرنا چاہے image بن گئی ہے اب یہاں پہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ شیئر بھی کھا سکتے ہیں دیکھٹر میں میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے canva size canva size آپ ڈیجیسٹ کر سکتے ہیں auto video مطلب کے کیسے کام کرنے یہاں پہ یہ youtube کی ویڈیوز شو کرے گا اس کے بعد سے یہاں پہ آپ کو location ظاہر کر رہے گا اور آپ اس location کو change بھی کر سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ انٹرنال سے move کرنا چاہتے ہیں تو پرچیز آپ ان کی پریمیم چیزیں بھی ایک سلو سے پریمیم کنٹینٹس بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیٹر پہ اس کے بعد ہے my account آپ کا یہاں پہ اپنے لیٹر پہ سائن اپ یہ لاغ ان کر لینا اور آپ my account میں انٹر ہو سکتے ہیں آپ کی یہ لاغ ان ہو سکتے ہیں پہلے آپ نے سائن اپ کر لینا اس کے بعد لاغ ان ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے terms of use یہاں پہ terms and conditions ہے اب کی اس کے بعد کنٹیکٹ ہے یہاں پہ ان اس کے ساتھ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا اگر کوئی بھی اشو ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب ایکسٹ بیک پہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہیں تو امید ہے امید ہے کہ میں نے تقریبا تمام ٹاپکس کور کر لیا ہے اس آپ کے جو جب بیسیک اور فنڈامنٹل پورشنل سے وہ میں سارے کور کر لیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس ویڈیو کا شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پر بلال کے لئے اللہ حافظ